مولانا سید اشہد رسیدی ادھرکشی جمعیت علیمہ اترپردیش اور مہتمیم جوامیہ کاسمیہ مدرسا شاہی مرارباد نے کہا انگریزوں جیسی طاقت کا سامنا کیا اور اسے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے ہندو مسلمیکتہ کا نارہ سبھی بھارتیوں کو چاہے وہ کسی بھی دھرم یا مذہب کا ہو بلند کیا انہوں نے سمجھتے ناغرکو بھارتیوں کو ایک منج پر رکھ کر سنوکت راشتریتہ کی نیو رکھی اور سبھی دیشواسیوں کو دیش کے لیے بریدان دینے کی بھاونہ کے لیے سمجھ پت کیا جس کے پرنام سروپ آج ہم ایک سوطن پردیش میں سانس لے رہے ہیں یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے ہمیں اس کی مولیوں کو پہچاننا چاہیے ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ آزادی کی ایک دن کی زندگی غلامی کی سو سال زندگی سے بہتر ہے اسے کے ساتھ ساتھ دیشواسیوں کو گلی لگانا ہے شانتی بہائی چارے کا سندیش دے کر نفرت کے پجاریوں کو پراست کھڑنا ہے اس لاس میں عددی امام شہر سید ماسوم علی آزاد جمعیت علیمہ شہر مرادباد کے عدی اکشہ مفتی عبدالزلیل کاسمی سانسد روچی سویرہ مفتی فہد نایب امام شہر مہند گروہیندر سنگھ آریت کمار ایڈوکیٹ اسلام پنچائیتی ناظر منصوری وادود نبی خان آدی نے اپنے بھاشن میں سوطانتہ سنگرام کے مجاہدینوں کو شردانجلی ارپیت کی اور نئی پیڑی کو اپنے پوروجو کی نقشے قدم پر چلنے کے لئے پروساہید کیا انت میں مولانا رحمت علی کاسمی مہاس اچھی ور جمعیت علمہ مرادباد سوطانتہ سنگرام کے مجاہدینوں کو شردانجلی ارپیت کی اور سمسطتیوں کا شکریہ ادا کیا کہ میری کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میری کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہے نمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری بدل سے وہ یعنی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل ہم اپنے دل کے ہر کوشے میں دستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر کوشے میں دستان رکھتے ہیں تیرنگ گا زندہ گا تیرنگ گا زندہ گا اور ٹی پوہ سے نہ شفاق کی مہنے ٹی پوہ سے نہ شفاق کی مہنے رن یہاں پہ لائی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہو بھائی اور خاص طور سے جیسے یہاں طلبہ علم میڈر میں ہیں مدرسے کے جو یہ نوجوان میڈر میں ہیں ان کے کندوں پر اس کا بہت پڑا بوجھ ہے بھائی کیونکہ یہ اس ملک کا بھوشے ہیں جس طریقے سے اس ملک کو بنایا ہے سوارہ ہمارے بزرگوں میں ہے انگریزوں کی چنکت سے بھی بھالا ہے اس کو اب ان کے کندوں کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے نوجوانوں کے کندوں کو اوپر ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے اس کی اس ملک کو لے کے چلتے ہیں اس ملک کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی روایت ایک دمنا چندنا تیزیر کی رہی ہے اس کو قائم رکھنا ہے جس طریقے سے جمعہ دلوائے ہند نے اس ملک کی آزادی کے انتہا خوربانیاں دیئے ہیں آزاروں پر کر دیئے ہیں جب ایسی سادش رسکیت تو ہمارے آقا پر کھڑی ہوئی سرجوڑ کے بلٹے میریٹری کی کبھی کیا کرتے ہیں اور پورے طور پر وہ ہماری ملوستان پر حافظ ہو چکے ہیں اور ہمارے کو گفاظ کو قرآن کو شہیر کر آئے ہیں جب کی سلسلے میں ساری کی طریق پر کتاب ہوتا ہے کسی طریقے سے کتابیں جو اسلامیں کتابیں تھی سب کو دلیاں ملتر کر ہمارے آقا پر سرجوڑ کے بیٹھے کیاکر ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ تو اسلام اور ملوستان سب تک ہو جائے لہذا ہمارے آقا پر سرجوڑ کے بیٹھے رون آہر کیا کہ ہم سب سے بہنے مدرسا کیاکر نام دار و ملوم دیومد رکھا گیا سن انہیس سو چھہ سر کی اندر دارو جو بیٹھے بنیاد ہتی گی اسلام اور ببا کے لئے اور اس ملک کی حفاظت کے لئے اور جند آزادی کی حفاظت جند آزادی کی پھر اس کے چھے مہینے کے بعد مزاہدوں سہارم پھوٹی بنیاد ہتی گی مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے یہ دوری تارے توہم یعنی جوڑ میں اس کے دس و بارہ ساعت کے بعد جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں جس کو مدرسا شاہی کہہ جاتا ہے یہ ایشیا کی عظیم دین دینی اکتیسے نمبر کی ترسکہ ہے کسی نے آزادی میں قربانی دی ہے اس لئے والانوں میں قربانے دی ہے قربانے دی ہے قربانے دی ہے لیکن قربانے دی ہے لیکن قربانے کب سے آتا آج کے دل میں دلما ہے جب بھی جیدی اور کب سے دی ہے نادا دوا ہے آج تک ہر مسئلے میں کب سے آگے پڑے کام کرتی ہے بندر آبیس کا پرماؤں ہو کبیت امریکہ ہو کئی کئی دلدل آیا ہو کئی کئی دلدل آیا ہو کئی کئی دلدوا ہو کئی دلدوا ہو سب کو بات پر جلے لگاتی ہے اور سب کی مدد کرتی ہے یہ کام جب بھی دلما کا ہے کیونکہ جب بھی دلما ہندوستان کو اپنا دلد سمجھتی ہے اپنا اتھر سمجھتی ہے اور سب کو اپنے بھائی سمجھتی ہے کیا وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو ہندوستان کے اندر بازت کہتا ہے دلدی کتے انڈیا گیڑ ہے وہاں پر سہیدوں کے نام لکھ چکے ہیں سہیدوں کے نام میں ایک سکت بات یہ طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کی تاریخ قواہ ہے کہ ہم سب نے مل کر کے آزادی کی جنگ لڑی تو غلامی سے ہمیں نجات کیلی اور دیش آزاد ہوا اسی طرح اگر ہم آگے بھی منزل کر کے رہیں گے تو دیش تردی کرے گا اور نفرت کی بیواریں ٹوٹیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے آج کے دن کا سب سے اہم پیغام یہی ہے تیار و محبت حلفت کے ساتھ مذہب سے اوپر اُٹھ کر کے اس دیش میں رہنے ہوا لوگوں کو اپنے مستقین کو سوارنے کی کوشش کریں علماء اکرام علماء اسلام نے دیش کی آزادی میں جان مان کی جو قربانیاں نہیں ہیں اس کو چند الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہیں دیر سو سالہ علماء علماء کی جس میں انہوں نے شاہ عبدالعجی صاحب مہتی بھی جہدہ بھی حرفت اللہ علماء کے خطوے کے بعد یہ دیش غلام ہو گیا آئی اس کی آزادی کے لیے جب جہد کرنا حد مسلمان پر لازم ہے تو اس وقت سے جو آزادی کی جب جہد میں مسلمان حصہ لے رہے ہیں تو وہ سن انیس سو سالانیس تک برابر چلی آئی اور اس دیش کی آزادی کے لیے غلماء اکرام میں اور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ آبے ذر سے بھی قابل ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو قربانیاں مسلمانوں میں دی ہیں وہ دیش کی کسی اور قوم میں اس طرح کہ قربانیاں میں نہیں تھی ہیں ہم سب سے آگے تھے اور ہیں اور انشاءاللہ آگے رہیں گے دیش کی رکشہ کے لیے اور دیش کی قربتی کے لیے جو قربانیاں دے سکتے ہیں